جہاد مولانا وحید الدین خان کی کتاب اسلام کیا ہے؟ پیج نمبر فورٹی ایٹ جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، اسٹرگل کے ہیں دین کی راہ میں کسی بھی سچی کوشش کو جہاد کہا جائے گا آدمی کا نفس یعنی مائنڈ اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس وقت اپنے نفس سے لڑ کر برائی سے رکنے کا نام جہاد ہے دوست، ساتھی، سماجی دباؤ یعنی سوسائٹی کا دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے سچائی کی ایک آرڈنگ صحیح نہیں ہے اس وقت لوگوں کی دباؤ کو قبول نہ کرنا اور اپنے درست رویے پر رائیٹ بات میں جمع رہنا جہاد ہے لوگوں کو اچھی بات بتانا اور انہیں بری باتوں سے روکنا ایک مشقت والا عمل ہے، ہارڈ برک ہے مگر مشقتوں کو پرداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی مہم کو جاری رکھنا جہاد ہے اپنے دعوتی مہم کو کنٹینیو رکھنا جہاد ہے اور اسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے کوئی کڑوی بات سننے کو ملے یا کسی قسم کا تلخت ترجمہ یعنی مٹر ایکسپیرینس ہو اور آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اشتہال آ جائے، غصہ آ جائے مگر وہ اپنے آپ کو جوابی عمل سے لوکے یعنی ریئک نہ کرے اور یک طرفہ طور پر لوگوں کے ساتھ خوشگوار یعنی پیسفلی تعلقات برقرار لکھے ریلیشنشپ کو قائم رکھے تو یہ ایک جہاد ہوگا جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کا دوسرا نام قتال ہے یعنی اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا یہ جہاد جارہیت ایگریسیف کے مقاملے میں اپنے بچاؤں کے لیے ہوتا ہے جہاد کا لبزی مطلب جنگ یعنی وار نہیں ہے مگر خدا کے حکموں کی پیروی مانتے ہوئے اپنے بچاؤں کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش کا معاملہ ہے اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے لڑائی والا جہاد ایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے اگر کبھی واقعتاً بچاؤں کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس نویت یعنی اس قسم کا جہاد کیا جائے گا اور اگر اس قسم کی شدید ضرورت پیش نہ آئے تو جنگی جہاد عملاً لکا رہے گا کسی عمل کا نام کسی کام کا نام جہاد رکھنے سے وہ عمل جہاد نہیں ہو جائے گا جہاد صرف وہ عمل ہے جو اسلام کے مطابق جہاد ہو اور اسلام جہاد اسلامی جہاد اصلاً پر امن جدو جہد کا نام ہے پیسفلی سٹرگل کرنے کا نام ہے یہ پر امن جدو جہد کبھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی خارجی اعتبار سے کبھی وہ احساسات کی سطح پر جاری ہوتی ہے اور کبھی ظاہری اعظہ کے سطح پر موسیقی